انسانہ فتح شیئر میں پانسو بیس بڑا اکیس ایک مقدمہ درجو ہے نواب نامی جو چراسی فائیول کا ہے رہشی اس کے اس نے الیگیشن لگائے ہیں ملک ارشد پر کے سکندر اور عمران جو میرے نامزد ملزم ہیں ان میں سے جو سکندر ہے وہ ملک ارشد ایم پی اے نے وہ ساز بات ہو کے پلیسے کو چھڑوا لی ہے اور آج کل میریہ پہ ملک ارشد ایم پی اے کے خلاف وہ جو ہے نیوز وائرل ہو رہی ہیں اس سلسلے میں آج ہم ملک ارشد کے سیاسی آفیس میں بلیود ہیں آئیے اس بارے میں اس میٹر پہ بات کرتے ہیں اس مقدمے کے سلسلے میں کہ ان کے کیا خیال آج تھا اور وہ اس سلسلے میں اپنا کیا موقع دے رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ جو مقدمہ میرے عدم میں شاید یہ کوئی تین سے چار مہینے ہو گئے اس بات کو جب یہ فائر کی بات آئی اور سکندر کو تھانہ فتح پولیس نے اپنی حراست میں لیا اور پولیس حراست میں شاید وہ ایک ماہ سے زیادہ رہا سکندر اور انہوں نے پورا انٹیروگریٹ کر کے اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اسے فارق کیا اور اس کے بعد ایم ایل سی کی بنیاد پر یہ مقدمہ تھانہ فتح شیر نے خارج کیا اور اس میں عمران اور سکندر کو بے گناہ قرار دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسلس گفتگو ہے اور صرف یہ میڈیا کی حد تک یہ شور و عویلہ اور شور و غوغہ کر کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو اس طرح حسایہ اور ملکہ بنایا جا سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ مظلوم کے ساتھ ہر وقت رہنا چاہیے اور میں مظلوم کے ساتھ اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ ہر وقت ہوں اور ان کے ڈال رسی کے لیے ہر وقت اپنی خدمات پیش کرتا ہے تو جو سار آپ کے بارے میں یہ میڈیا سوشل میڈیا پہ یا نیوز چینل پہ نیوز پر پہ یہ جو نیوز لگ رہی ہیں آپ اس باتوں کے ان خبروں کی پوری تبدید کرتے ہیں یا تبدید کرتے ہیں مکی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خبر تو خبر ہوتی ہے خبر تو بریک ہوناتا ہے لیکن اس میں کسی قسم کا ایک پرسنٹ اور اتری برابر بھی اس میں کوئی سچ نہیں ہے اور یہ جو خبر ہے یہ مکمل جھوٹ کی بنیاد پہ اور مکمل طور پہ ون وے ہے اور جب آپ اس میں دوسری پارٹی سے جا کے پوچھیں گے تو خبر کی تصدیق ہوگی ایف آئی آئی کا مطلب بھی وکی صاحب یہ ہوتا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ اس میں کوئی بندہ ملزم نہیں ہوتا اور وہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جو انہوں نے کی تھی ایک بندے نے کی کہ میری اس نے ڈی وی کو کسی نے فائر مارا اور پھر اس کا ایم ایل سی ہوا اور اس کی ایف آئی آئی درد جو ہی ایم ایل سی ہوا ایم ایل سی میں انہوں نے کہا رہی یہ فیبریکیٹڈ ہے وہ انہوں نے خارج کر دی تو اس لیے آپ کو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس جھوٹے مقدمے کے آپ ان تک بھی جائیں جو جن مرزمان پر یہ اعزام لگا رہے ہیں آپ ان سے بھی ان کا موقف لیں تاکہ آپ کو دودھ کر دودھا پانی کا پانی ہو سکتے یہ آپ نے جانا کہ ایم پی ایم ملکرچہ صاحب جو مسلمین کی ایم پی ہیں اور سماجی رارمہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ یہ بلکل فیبریکیٹڈ ڈیکلریشن ہوا ہے اور ہاؤسپیٹل کے مطابق میڈیکل کے مطابق پولیس کے مطابق آفٹرین ایم ایسیگیشن وہ بندے بے گنا ہوئے ہیں جی